How to rank Fiverr gigs on first page Fiverr briefs کے آنے کے بعد آپ کی gig ranking strategy کافی حد تک change ہو چکی ہے اور اگر ہم پہلے دو طریقوں سے اپنے orders لینے کی کوشش کرتے تھے تو ان میں سے ایک جو طریقہ ہے اس میں entirely آپ کی SEO strategy change ہوئی ہے اب کیونکہ پہلے سے وہ سسٹم چل رہا تھا تو اگر buyer request کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ SEO کی strategy change ہو چکی ہے آپ ویسے اپنی gigs کی SEO کرنا چاہتے ہیں جو کہ normal ہماری practice ہے تو اس طرح آپ ایک buyer جب سرچ کر کے آتا ہے آپ کی گکیوں پر لینڈ کرتا ہے کلک کرتا ہے پھر آپ سے بات کرتا ہے یا order place کرتا ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی ہے لیکن جب بریف والا فارم سبمیٹ کر کے جو کی پہلے buyer request کا فارم ہوتا تھا اس کو سبمیٹ کر کے جب آتا ہے تو آپ نے اپنے gigs کو optimize کرنا ہے تو اس ویڈیو میں شیر ہونے والی ان تمام tips کو آپ نے مدنے نظر رکھنا ہے میں laptop screen کے پر لکھے جاؤں گا اور وہاں پر وہ تمام چیزیں بتاؤں گا پوری demonstration دوں گا کہ وہاں پر کوئی بریف سبمیٹ کرتا ہے تو آپ نے اپنی gigs کو اس سبمیشن کے حوالے سے کیسے optimize کرنا ہے اساملے کے ویورز میں ہوں سلیم رضا ہیکل آپ تمام ویورز کو ڈیجیٹل ہیکل یوٹیوب چینل کے پر welcome کرتا ہوں فائیور گکس کی رینکنگ کے لیے آج کے ویڈیو میں بلکل ہی نیو سٹرٹیجی آپ کو ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کی بریف کے اپ ڈیٹ کے بعد سے یہ چیزیں implement ہو رہی ہیں اور یہ ساری باتیں آپ کو ساتھ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر وہ ریزلٹس دیکھے ہیں اور کافی سارے سٹوڈنٹس سے بھی یہ ریزلٹس ملے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سر ہماری impressions کلکس کم ہو چکے ہیں لیکن یہ جو سٹرٹیجی آج کیسے ویڈیو میں میں شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے اپلائے کرنے کے بات آپ دونوں میتھڈز سے اپنے گکس کو رینگ بھی کر پائیں گے اور اگر پہلے سے بہتری نہیں آرہی تھی اب بہتری بھی آئے گی اور اگر کسی کے اچھے سے ریزلٹس آرہے تھے اچھے سٹیٹس آرہے تھے impressions اور کلکس کے تو وہ کبھی بھی نہیں گریں گے لیپٹوک سکرین کے پر سلتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کر کے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا جی ویڈیو تو اس وقت میں لیپٹوک سکرین کے میں موجود ہوں میرے سامنے فائیور کا بائیرز ویڈا ڈیشپورٹ موجود ہے سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے اپنی گگ کی رینکنگ میں آپ نے کنچل کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بائیر کی طرف سے بائیر نے جو بریف سبمیٹ کرنا ہے اس میں فیلز کونسی ہیں ٹھیک ہے تو فیلز کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اپورٹنٹ جو فیلز ہے وہ یہ ہے کٹیگری ٹھیک ہے اس کٹیگری کی سیلیکشن کے پر آپ کی گگ رینک ہو سکتی ہے ایسے ہی جیسے کہ آپ یہاں پر میسال کے طور پر سرچنگ میں چلا جاتے ہیں اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں ورڈپرس لکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ بائیر نوملی آپ یہاں پر آگے سرچ کرتا ہے کچھ گگز کو دیکھتا ہے جس گگز کو پسند کرتا ہے اس کو اپن کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے ریویوز کتنے ہیں کس لیول کے اوپر ہیں کیا کیا آرڈرز نے کیے ہیں آلڈی کیوں میں کتنے آرڈرز ہیں اس سانی چیزوں کو وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے دیکھنے کے بعد یہ جو یہ جو میں نے ورڈپرس لکھا ہے اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہے اس کی کیا کیا ہے تو کیا کیا ہے پروگرامی ان ٹیک ویب سائٹ مینٹیننس اور بگ فیکس ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر دیکھوں دوسرے والے کو تو یقیناً اس کی کی کیٹیگری اس میں یہ کیٹیگری سب سے زیادہ رول پلے کرے گی اس کے بعد آپ کی پرفارمنس آپ کی ریویوز اور ان ٹائم ڈیلیویری کتنے آپ نے اچھی دیا ہے وہ ساری چیزیں پیرامیٹر جو ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا بگ فیکس ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بگ فیکس سب کیٹیگری ہے ٹھیک ہے پروگرامی ان ٹیک میں اس کے بعد اس کی یہاں پر کیٹیگری مین جو کٹیگری ہے نا پروگرامی ان ٹیک ویبسیٹ ڈیولپمنٹ اور یہاں پر ورڈپریس ہے ٹھیک ہے دوسری چینج ہے تیسری یہاں پر ویبسیٹ مینٹرنس پر اس کی کسٹمازیشن کے اوپر فورت والی کے بعد جائیں تو اس کی ورڈپریس ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جس ایشو کے اوپر آپ نے گگ بنانی ہے اس کے اوپر آپ 5 سے 6 لوگوں کو اوپن کریں جیسے کہ میں یہاں پر یہ تو میں نے صرف ورڈپریس کیا ہے کیونکہ ورڈپریس اور بھی ورڈپریس کی ویبسیٹ سپیل بھی ہو سکتی ہے ورڈپریس آن پیج ایسیو بھی ہو سکتی ہے ورڈپریس کے اوپر کوئی سپیسیفک جو پیج بیلڈر ہے وہ ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے میں یہاں پر لیتا ہوں ورڈپریس ہیلپ ورڈپریس ہیلپ کے پر اگر میں یہاں پر کچھ اوپن کر لیتا ہوں مثال آپ ورڈپریس ہیلپ کے اوپر کچھ گگ بنا رہے تھے تو اس کے پر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ جب لوگ یہاں پر آگے سرچ کریں گے تو آپ کی پر پر سے جو کی پیلس چلتے بھی آ رہی بریف کے اوپر آپ نے اپنی گگ کو رینگ کرنے کے لیے آپ نے اپنی کٹیگری کو اپنے فائنل کرنا ہے ٹھیک ہے اب کیسے کرنا ہے اپنی کٹیگری کو آپ نے بلکل اکوریٹ رکھنا ہے اب کٹیگری کو اکوریٹ کیسے تو فائنل کے الگوردیم اس کٹیگری کو رینگ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ چار گگ کر لی ہیں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے یہاں دیکھتا کہ کچھ دن پہلے آپ کو نوٹیفکیشن ملے ہوں گے ٹھیک ہے نوٹیفکیشن کیا ملے ہوں گے میں آپ دکھا دیتا ہوں مطلب کی آپ چونکہ فائنور ایمپورٹنٹ اس چیز کو زیادہ کاؤنٹ کر رہا ہے اور وہ کیا کرتا ہے سینرز کے جتنے بھی گگ ہیں اگر کٹیگری میں موو کر رہا ہے جس میں اس سرویس کو ریانگ کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھا کی یہ جو میرا بگ فکس ہے یا پھر ہیلپ ان کنسلٹیشن ہے یہ ہیلپ ان کنسلٹیشن نیا ایڈ کیا گیا ہے جس مجھے خود بھی میری ورڈ کرنا ہے آپ اچھی کٹیگری کو ٹارگٹ کر لیں اب یہاں پر آپ ورڈ پیس بگ کو بگ فکس کو بھی کنسلٹیشن کو بھی کنسلٹیشن چونکہ اس سرویس کے اندر ہیلپ والے یا سپورٹ والے یا اس کے اشیوز کو ہینڈل کرنے کے اس ٹاپک پر نہیں آرہی مین کٹیگری ہے ورڈ پیس کے اندر بھی ایک اور کٹیگری انہیں ایڈ کی ہے بگ فکس یا ہلپ ان کنسلٹیشن ان کو آپ سنکھ کر سکتے تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے کٹیگری کو آپ اچھا ٹارگٹ کرنا ہے سب سے زیادہ اس کی ورڈ کے اوپر جس کٹیگری کو زیادہ تر یوز کیا گیا ہے اس کٹیگری کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی گک اس کٹیگری کو رینک ہونا شروع ہو جائے اور جب بائی بریف کے فارم کو سببیٹ کرے گا تو وہاں کی اس کٹیگری کو بھی ٹارگٹ کرے اور اس کے بعد آپ پر آپ جو پلیسمنٹ ہے آن پیج اس ایو کے اوپ جو میں نے آپ کو ٹائٹل ٹیگ ڈسکرپشن ریکوائرمنٹ ایف ایک ایمیز کے اوپر ایمیز کے فائل کے نام ان تمام چیزوں کو اور ایک ویڈیو بنا کر جب میں نے ساری چیزیں پہلے شیئر کی ہیں تو وہ ویسے ہی رہیں گی صرف اور صرف فائیور بریف اپ ڈیٹ کے بعد ان چیزوں کو آپ نے میک شر کر ہے تو یہ تھا آج کا ایمپارنٹ پوائنٹ جی دوستو تو امید کرتا ہوں کہ فائیور بریف کے آنے کے بعد جو اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد ہونے والی چینجز جو کے گیٹ تمام چیزیں سمجھ لئی ہیں ان تمام فیکٹرز کو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے ہوپفول کہ آپ اپنی گیگز کی رینکنگ میں ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں گے ملتے ہی نیکس ویڈیو میں ایک انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھئیے اللہ حافظ